ڈاکٹر روتفاؤ نے موت سے قبل اپنی تین خواہشات کا اظہار کیا تھا کہ اس کا علاج کسی صورت ونٹیلیٹر پر نہیں کیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ جب وہ مر جائے تو اس کی میت کو لپرسی سینٹر لائے جائے اس کی یہ دو خواہشات پوری کی گئیں میت لپرسی سینٹر آئی تو سب کی ہچکیاں بند گئیں ڈاکٹر روتفاؤ کی آخری خواہش یہ تھی کہ اسے عروسی لباس میں دفن کیا جائے وہ سرخ جوڑا پین کر تابوت میں لیٹی تو جہان کا سکون اس کی چہرے پر تھا روتفاؤ ساری زندگی دلہن نہیں بنی چونکہ وہ راہبہ تھی اپنے عقیدے کے مطابق دنیا تیاغ دی سن 1988 میں روتفاؤ کو پاکستانی شہریت دینے کا اعزاز ملا اور 29 سالہ جرمن ڈاکٹر نے 1960 میں کراچی کے ایک کچھی کوٹھی کی بستی میں قیام کا فیصلہ کیا تو سب حیران رہ گئے تب کراچی آئی آئی چندریگر روڈ سے متصل ریلوے کالونی میں لوگ کوڑ کے مریضوں کو لا علاج سمجھ کر ڈال دیتے جہاں وہ سسک سسک کر مرتے رہتے ابتدا میں وہاں ایک اسپتال کی بنیاد رکھی اور کوڑ کے مریضوں کی پوری بستی کا خاتمہ کر دیا وہ پاکستان میں اپنی زندگی کے پچاس سے زائد برس ایک چھوٹے سے کمرے میں تنہا رہی چارپائی نمہ بستر سرہانے رکھا کولر میز پر چند کتابیں اور سامنے میز پر رکھے کچھ برتن روت فاؤ نے کبھی اپنے یا اپنے کام کی تشیر نہیں چاہی ہاموشی سے کام کرتی رہی ہاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی عالمی اداروں نے سن 1996 میں پاکستان کو لپرسی کنٹول کرنے والا ملک قرار دے دیا ایک اکیلی فاؤ نے جزام کا پاکستان سے خاتمہ کر دیا ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کومیٹ ضرور کیجئے گا